موسیقی موسیقی تلنگانا موسیقی 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 اروپیشن خبریں تفصیل سے آنا پتیش ریاست کی تقسیم کی خانون میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے یونین مینسٹر ونگرین ایڈیو نے بتایا کہ تقسیم کی خانون میں تبدیلی سے متعلق دونوں ریاستوں کی سیف مینسٹر سے بات کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سابق حکومت یو پی اے میں جلد بازی میں غیر ارادی فیصلے نافذ کی ہیں جس میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے منگرین ایڈیو نے بتایا کہ تقسیم کی خانون میں تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن تاؤن پرام کرنے سے خاصے تھے انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں کو مرکز کی امداد جاری ہے اور اس وقت پر انہیں شارد اسکان پر بھی تبادل خیال کیا اور کہا کہ سیبیہ اپنا کام کر رہی ہے اور جس کے لیے مرکز پر الزام آیت کرنا مناسب نہیں ہے ایک ہزار کرنے کا اعلان کیا ہے مگر اس پر عمل آوری نہ ہونے سے عوام پریشان ہیں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کانگلس پارٹی کے دوری حکومت میں سار سال سے زیادہ عمر رکھنے والے افراد کو پینشن دیا جاتا تھا جبکہ تیارس حکومت میں نتنے خوانی لابو کرتے ہوئے عوام کو پریشان کر دیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ انہیں وقت پر پینشن نہیں دیا جا رہا ہے اور بلشتہ چار دنوں سے دفتر کی چپ کر کارٹے کارٹے اتھر گئے ہیں عوضیدار ضعیف افراد کے پینشن پر توجہ دینے سے افقاس ہیں متاثرہ افراد نے ان کے مسائل کو جل سے جل حل کرنے کا اعلان کیا ہے ملن ڈاکیس کے بعد جو ہے جو کمیلوٹی حال ہے یہاں پر لوگ جو ہے چار دین سے برابار آ رہے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ والا تو کچھ ہی ہوئے خوش سلسلوسی بھی سے کوئی کام نہیں کر رہا کیا اور نہ کسی کو ریسپیکٹ دے رہا نہیں کچھ نے کیا دے رہا اور لوگ ضعیف لوگ ہیں عمر والے لوگ ہیں ہنڈے کسی آپ کے لوگ ہیں آخر جو ہے آپ لوگ کچھ نہیں کریں تو کائسا ہوں گا یہ اب یہاں شبہ سے جو آ کے جو لوگ بیٹھ جا رہے ہیں آٹ 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 جو بجے سے جو ہے شبہ سے بڑھ جا رہے ہیں تو چھتھے بجے تک بیٹھ رہے ہیں چھتھے بجے تک بیٹھ رہے ہیں اس کا کچھ رسپانس ہی نہیں ہے آ کر تو کچھ تو بھی ہونا نہ سب اب دیکھیں یہ اتنے لوگ ہیں یہاں پر چاہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں ایک صاحب آئے تھے میرے کو بولے کہ کچھ نامہ لکھو موپل کے بولے تو میں نامہ لکھا لکھے میں خود بیٹھ گیا وہ آفی سٹ چلے گیا کیا نہ انہیں کچھ پوچھنے کو تیار نہیں ہے انہیں کچھ بولنے کی تیار نہیں ہے اور ہاں لانکہ میرے کو کچھ بولا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کہ میں کچھ آئی سی جو ہے شوشل ورک کام کر آمیں کال آکھے کیا کریں بڑھ دی ادھر 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 پھر رہے ہو پاک بیمار ہوگی گر گئی انہیں ایٹی بھائی دو ہزار دو ہزار دو مینے تا پہلے دو سو دے 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 ابھی آزار ہاں ہوتا ہے پہ اچھا مل دے دے اچھا مل دے 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 بھی چلے جاتا اس سے پبلک بھی یہ نہیں ہوتا تھا ہم کو کون روکے بھی نہیں روکے بھی نہیں ہاں دو مینے سے پرابلم ہو رہا ہے تھا بھوٹے بچے بڑے گھروں میں بچے چھوڑ چھوڑے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہاں ماں چھوڑے بڑے بچے رہتے بچے سکول کو جاتے وہ بچوں کو دیکھنے والے کون ہم یہاں کے بیٹھے تو ہاں گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ پھلنا اس سے زیادہ ہو تو رات کے آڑ و سلک بھی بیٹھ رہے تو بھی نہیں آرے آرے کھانے کو بلکے یہ گھنٹہ دے رہے کھانے کو بلکے چلے جا رہے آرے بارہ بچے بارہ ساڑے بارہ کو آرے ٹرافک قوائد کی خلافرزی کمیوالوں پر شکن جات کس آجا رہا ہے ربارٹ پولیس نے بتایا کہ جس پر بھی جرمانہ ہے وہ جل سے جل ادا کر دے ورنہ انہیں جیل پہ دیا جائے گا سرکاری آدھو دشمار کے مطابع سال 2009 تا 2014 تک چالیس لاکھ گاڑیوں پر چالان کیا گیا جن سے فی الوقت اسی ہزار لاکھ روپے جرمانہ حصول ہونا پاقی ہے سرکاری ٹرافک قداروں نے بتایا کہ جرمانہ آیت کردہ گاڑیوں کے بالکان کو لیکل نوٹس بھی جاری کی گئی ہے اب یہ لوگ چالانت پھرنے میں پوتا ہی کرتے ہیں تو انہیں جیل پھیج دیا جائے گا مرزا رحمت اللہ بیگ کے نام سے کرکٹ کا ہر کھلاری واقع ہے انہیں کی خیادت میں دستان کرکٹی میرے سال 1983 میں ورلڈ کپ فائنل پر اپنا خبزہ جمعایا تھا مرزا رحمت اللہ بیگ میں ثابت کرکٹ کپتان محمد عزر الدین کے علاوہ روی شاستری ویوی ایس لکشمن ارشدہ یوب رابین اٹھپا اس طرح جملہ 35 مایناس کھلاریوں کو ٹریننگ دی ہے جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا ایک کرکٹ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلواف مرزا رحمت اللہ بیگ نے بتایا کہ اس وقتی شرح دبات میں کھلاریوں کی کمی نہیں ہے بلکہ انہیں ایک اچھے کوچ کی ضرورت ہے اس مایناس کوچ مرزا رحمت اللہ بیگ سے ہمارے نمائنگ دی محمد رفینی بانشی تھی ہے آئی جانتے ہیں جس کی ماضی تفصیحات ہندوستان کرکٹ کو بڑھا گے مانا جاتا ہے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں کرکٹ کو بڑھا گے مانا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے سابق کپتان عزر الدین کے کوچ رحمت اللہ بیگ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ منصف میرے انٹرویو کے لیے میں 1957 سے کرکٹ سٹارٹ کیا ہے جب میں آلیا کا سٹوڈنٹ ہوں میں وہاں کا کیپٹن بھی تھا اور میرے انڈر جو ہے اسکول کے زمانے میں عابد علی اور عاصف اقبال رجبی جو پاکستان کے کیپٹن تھے وہ میرے ساتھ کھیلے ہیں میں سازون کا بھی کیپٹن تھا اس کے بعد میں 1957 سے 70 تک یعنی بارہ سال میں جو ہے میں اپنی کرکٹ کھیلا ہوں رانجی ٹرافی دلیپ ٹرافی اس کے بعد 1962 میں میں کالیفائیڈ ہوا نیشنل انسٹیٹویو آف سپورٹ سے پٹیالا سے اس کے بعد سے آج تک میں اپنی کوچ چکن کے مصرفیات میں رہا میں بورڈ اک ونٹرول فر کرکٹ ان انڈیا کا کوچ بھی رہا اور چھ سال جو میں مالدی میں رہا چھ سال میں بی سی سی ای کا کوچ بھی رہا اور اس درمیان میں میرے 35 انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور مور دن 500 رانجی ٹرافی پلیئرز ہیں جس میں نامو نام جو ہیں وہ حیدر آباد سے عزر الدین لکشمن راول ڈیویڈ روی شاستری اور اس طرح کے 35 پلیئرز ہیں جو حیدر انڈیوستان کو ریپریزنٹ کیے ہیں میرے خوشخصمتی ہے کہ میں ان سب کا جو ہے ساتھ بھی رہا کچھ بھی رہا اور میرے امید ہے کہ حیدر آباد اپنے سٹینڈٹ کو اوپر بڑھائے اور ٹریننگ کے لحاظ سے ترخی کرتے رہے ہیں اور ہمارے میار کو اوپر لے جانا بہت ضروری ہے ایک زمانے میں حیدر آباد میں نو ٹیسٹ پلیئرز رہتے تھے اور فوٹبول میں بھی نو اولمپینز تھے وہ سٹینڈڈ اب نیچے آ گیا ہے امید ہے کہ سپورٹس کھلانے والے ارگنیزیشن اپنے اس ڈیٹوریٹ اچھے طرح سے کوچنگ کے بارے میں بتاتے رہیں اور اپنے کوچنگ کا مہار اوپر جانے کے بعد ہیدر آباد کا مہار خوشخصمتی سے یہ ہوگا کہ اوپر جائے گا ورنہ سٹینڈڈ آف بہت سے گیم آو کا جو ایک زمانے سے جو ہے کرکٹر کو مبارہ گیا ہے یہاں نو اولمپینز تھے فٹبال کے نو کرکٹ پلیئرز تھے اور کئی ٹینس پلیئرز ہیں جیسا ثانیہ امیدزہ ہیں اور مکیش ہے اور یہ سب کا جو اپنے کوچس کو جاتا ہے جس کو اپریشیٹ کرنا ہے سٹیٹ لیول کے اوپر بہت ضروری ہے ورنہ کھیل کا مہار جو بہت نیچے جا رہا ہے اس کو ساماننے کی بہت ضرورت ہے مجھے نائنٹین سکسٹی ٹو سے اگر آپ دیکھیں تو پچاس سال ہو گیا میرے کوچنگ کرتے ہوئے اور اس میں جو ہے پینتیس انٹرناشنل پلیئرز ہیں اس میں پینتیس پلیئروں میں سبھی میں جو خواہش تھے مگر سب سے کم عمر میں جو میں جس کو اندازہ لگایا تھا کہ وہ بڑا پلیئر بنے گا وہ ہے ایل شیو راما پریشنا اور دوسرا پلیئر جو ہیدرباد کا ہے وہ ارشاد ایوب ہے مگر میرا فریور پلیئر جو ہے وہ ازر الدین ہے کوئی ایسا واقعہ تھا ازر الدین سب کے ساتھ یا پینتیس پلیئر سے جو آپ کے خوشگوار مواقعے کے لئے یاد جا رہے ہیں نہیں جب وہ تیسری سنچری کرنے آئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ تیسری سنچری سے پہلے مبارعباد دی گئی تھی جس میں آپ فوٹو میں دیکھیں گے کہ میں انٹی راما رابر صاحب کے ساتھ بھی ہوں اور اس وقت ان کی تیسری سنچری کی مبارعباد دینے کے لئے وہ ایک مواقع تھا جس میں وہ تیسری سنچری کرنے کے بعد ہیدرباد آئے تھے وہ میرا سب سے اچھا خوش خدمت بدور ہے اس وقت کپیل دیف کیپٹن تھے اور کپیل دیف بھی ایک کوچنگ کیمیں میرے ساتھ تھے اور بول کپ کے بہت سے کھلا رہی ہیں آپ کے یہاں کتنے پلیرز کوچھ ہو رہے تھے کتنے پلیرز کا کوچنگ لیا ہے میں نے بورڈ آف کنٹرول سے کوچنگ کر رہا تھا اس وقت جو انڈر نائنٹین کی ٹیم گئی تھی سری لنکا اس میں سولہ کھلا رہیاں تھے جو بول کپ میں سپس موجود تھے اور وہ سولہ کھلا رہیوں میں سے پندرہ کھلا رہی ہیں انڈیا کو کھیلے ہوئے اور اس ورل کپ میں بھی تھی ہے اس میں اب آپ کہاں کوچھ نہیں ہوئے میں ابھی تو جو ہے پروفیشنلی کوچھ نہیں ہوں کیونکہ میں ریٹار آنکہ کی آئی ٹی مینسٹر کی ٹی آر کے خیالت میں عدداروں کو ایک بخ دبائی کے دورے پر ہے سیروزہ اس ٹور میں آئی ٹی کے علاوہ دیگر محکموں کے عددار بھی شانگ ہیں آج کی ٹی آر اور ان کی ٹیم نے دبائی میں سمارٹ سٹیز کا دورہ کیا اس وقت پر کی ٹی آر نے دبائی کے سرمایہداروں کے ساتھ ایک جلاز بھی منقد کیا سمارٹ سٹی سی او عبداللطیف سمی کے ٹی آر نے ملاقات کرتے ہوئے تیلنگارہ میں سمارٹ سٹیز کی تعمیر میں تعبون کا مطالبہ کیا ذرائع کی طلعہ کے مطابق آئندہ ہفتے عبداللطیف ادرباد کا دورہ کرتے والے تبدیلی مذہب پر ہو رہے تنازع پروپوزشن نے سخت ناراض کی ذہن کی اپوزشن کا کہنا ہے کہ حکومت کی کچھ پناہی میں چند ہندو تنظیم اپنا ارسل استعمال کرتے ہوئے مسلم اور christians تبخل سے تعلق اٹھنے والے افراد کو ہندو مذہب میں شامل کرنے کی کوشش میں مصروح ہیں اپوزشن کے اس معاملے پر یونیل میسٹر وینکہ نے اپنے خیلات کا اظہار کیا آئی جانتے ہیں اس کی مزید پسیلہ محفوك ہے محفوك ہے محفوك ہے ملوانے والے محفوك ہے ہم جیوانا فردتی ایک ہی ہے پوڑا فردتی آلکھ ہے مذہب پوڑا فردتی ہوتا ہے سمسکتی جیوانا فردتی ہوتا ہے آدھی کال سے ویدہ کال سے پرنے کال سے پرانا کال سے جو پروجہ نے دیا اور دیا ہم کو پیرا سب پر ملا وہی بھارتی اتا ہے سے ہوتا ہے وہ کچھ لوگ اس کو ہندوز کو کہتے ہیں آپ نہیں چاہے تو اس کو بھارتی یا کہ ہوں ہیںரی جید ہو ہού هوجینہ ہوجینڈی ہیں ایسی نیتروں باقی روز کا مان میں کوئی غلط فیمی نہیں ہونا چاہے مائے ہمارا تو پیپکش ہے ان لوگ کا میرا آفتی اتنا ہی ہے سیمپل ادر ویس آج مانم روز کا اپکو بھی معلوم ہے منتری نہیں ہے تو دیبیٹ کا سریکار کرنے کوئی جنروس نہیں تھا منسٹر has to be there but still I have agreed to accommodate them because they are thinking something is going to happen any number of times they may raise such issues there won't be any اور نزی نافر میں دالتے ہیں سرقیوں پر ایک اور نزی تلنگا نا کابینہ میں ہوگی بہت جلد تاثیر مزید چھے قائدین کو عزارت نشامی کے جانے کا ہے انکار اولڈ ایچ کنشن کی ادائیگی میں ہو رہی یہ تاخیر پر عظام برہم حکومت کے طریقے کارفر کیا شریف ناراضگی کا ادھا اور تلنگا نا کی آئی ٹی منسٹر کی ٹی آر سیروزہ دورے پر دبائی ہوئے روانہ ریاست نے سرمایہ کاری کے علاوہ سمارٹ سٹیس کی تعمیر سے متعلق ہوئی اہم بات چیر موسیقی 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 موسیقی